یہ دیکھو ہمارے دیسہ سے مریض لائے جا رہا ہے ڈوڑا کے لیے تو یہ چل کے آ رہے ہیں کان سے آ رہے ہیں سراب کتنے دور سے ہم پینچائز ملان بیس سنکھلی سے آ رہے ہیں چلکہ ایک نمبر وارڈ ایک نمبر سے آ رہے ہیں ہمیں جو کہ میرا نام سرجیت میں پینچ ہوں لیکن نہ ہمیں روڑ ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے چلو بجلی کی کھیر روڑ آ جاتی تو بجلی آلریڈی آئی جائے لیکن روڑ کی بہت نشیبت ہے ہمیں تو کیا آپ کو مطلب ہفتے میں کتنے یہ کیسیز کتنے اٹھانے پڑتے ہیں ہفتے میں ہمیں یہ تقریباً تین چار کیسیز ہمیں ایسے لانے پڑتے ہیں لڑا کے لیے آچھا تو کتنے دور سے آئے ہوں ہم تقریباً 17 اور 20 کلومیٹر کے بیچ میں یہ ملکی سفر کرتے ہیں تو دیکھیں یہ حالات ہے ہمارے دیسہ والوں کی کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی روڑ ہے نہ لائٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی سویدائی نہیں دی ہوئی ہے تو اٹھا اٹھا کے یہ جو پیشنٹ سے ان کو لا رہے ہیں تو اب پیچھے کتنا چھے کتنا کلومیٹر ہے پیچھے ابھی یہ ہمیں تقریباً ابھی جانا ہے کوئی دو دھائی کلومیٹر جانا ہے روڑ کے پاس ہم تو تقریباً 15 کلومیٹر سفر کر کر چکے ہیں جو کہ ابھی تک ٹائم میرے خیال میں ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب ہے تو ابھی بھی ہم روڑ کے پاس نہیں پا رہے ہیں تو کیا آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کی آپ کو کچھ فیسلٹی چاہیے یا کچھ مطلب میں نے خود دلکشن رہے ہیں پھر لیکن جو بھائی دہنے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے تو اس کو ہم بھرپور نبا رہے ہیں نبا رہے ہیں تو ان کے پاس پھر بھی کچھ نہیں پہنچ رہا آپ نبا رہے ہیں بٹ ان کے پاس کچھ پہنچ نہیں رہا ہے مسئلہ روڑ کا ہے مطلب آپ کی آپ کیا چاہتے ہو آپ کو روڑ چاہیے ہیں نہیں چاہیے ہیں چاہیے نہیں تو ہفتے میں یہ تو ابھی برف نہیں ہے ہاں تو اگر برف باری ہو جائے گی یہاں مریض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں راستے میں بھی دم توٹ سکتا ہے یہ دیکھو یہ آلات ہیں ہمارے دیشیاں والوں کا نہ ان کے پاس پانی ہے نہ ان کے پاس لائٹ ہے نہ روڑ ہے ان کے پاس اور مریضوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمارے جو گووٹ ہیں ملو پینچائید ملان اے بی سے ہوا ملان بی سینکھلی ہم نے یہ ملان بی سینکھلی پینچائید سینکھلی جناب ہم گورنر صاحب سب سے پہلے میں گورنر صاحب تیہ دل سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گریبوں کی کوئی بھی سنائی نہیں ہوتی آگے تو آپ بھی تو پینچ ہو تو آپ